افغان طالبان افغان طالبان میں کہا کہ امن عمل کو افغانستان کی زیر قیادت اور افغان ملکیت اور افغان حکومت کے زیرے کنٹرول رہنا چاہیے افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام اور انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کو فروغ دینا ہوگا دوستو طالبان کے ساتھ مشہور ہونے کے بارے میں اپنی پوزیشن میں محتاج انداز میں تبدیلی کا اشارہ کرتے ہوئے بھارت نے قطر کے شہر دوہا میں افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ انٹرا افغان طالبان مذاکرات میں شرکت کی ایس جیشنکر ویڈیو لینک کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہوئے جبکہ سعود بلاغ نے اپنے ایک سینئے رددار کو دوہا روانہ کیا جس نے اجلاس میں شرکت بھی کی جیشنکر نے اجلاس کے دوران بتایا کہ افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سلمیت کا اعترام اور انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کا خیال ضرور رکھا جائے جیشنکر نے اور نہ ہی نئی وزارت خارج نے دیشت کردی پر بات چیت کی کیونکہ وہ دیشت کردی کو طالبان سے منصوب کرتے ہیں بھارت کو شدید ڈا رہ گیا اگر بھارت نے طالبان کے خلاف بات کی تو افغانستان غز واہند کا اعلان کر دے گا وزیر خارج نے صرف اتنا کہا کہ اس کے پروس کے تشدد کے مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کیا جانا چاہیے دوہا میں بھارت کی موجودگی جہاں اکیس رکنی طالبان کا وقت بھی موجود تھا خوش آئین دے جیسے یہ بھی پتا جالتا ہے کہ نئی دلی نے افغانستان میں تبدیل ہوتی ہوئی زمینی تبدیلوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ طالبان سے مخالفت انہیں کسی بڑے نقصان میں دھکیل سکتی ہے اس لئے وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات قیم کرنا چاہتے ہیں امان معاہدے میں شریک ہونا چاہتے ہیں دوہا یہ تھی آج کہ ہم اپ ڈیٹ طالبان اور وزیرت خارج بھارت کے dłوحی سے شنگ کرے ہیں انہوں نے میٹنگ کیے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب جاتے ہیں تو پھر افغانستان غزوہ ہند کا اعلان کر دے گا جس سے بہت بڑی تباہی پھیل سکتی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریجئے گا اور اپنے رائے کا ایزار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجئے گا اگلی وقت آگے دیجئے اجازت اللہ نکے پر